قربانی کا جانور انور ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال ہونا چاہیے باطنی خوبیوں کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط ہو ہٹا کٹا ہو اچھا جو ہے گوشت والا ہو سہت مند ہو اس قسم کا باطنی حسن اس کا یعنی کسی بھی قسم کے عیب سے داخلی طور پر وہ پاک ہو اور ظاہری حسن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چمڑا اس کے اپنے دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو اس کی رنگت بہت خوبصورت ہو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیسے جانور کو قربان کرتے تھے اس کی سلسلے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے بِقَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دمبے زباہ کرتے تھے دو دمبے زباہ کرتے تھے اَمْلَحَيْن جن کا رنگ جو ہے ملاجولہ اور اَقْرَنَيْن اور اچھے سینگدار ہوتے سینگدار بکرا دیکھنے میں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کیسے ہوتے تھے جو قربانی کرتے تھے ان کے بارے میں یہ وصف آیا کہ يَمْشِ فِي سَوَاد وَيَنْدُرُوا فِي سَوَاد کہ بکرا تو جو ہے ہوتا تھا اجلا سفید لیکن اس کے کھروں کے پاس اور اس کے آنکھ کے دائرے کے پاس سیاہ رنگ ہوتا تھا آپ کو پتا ہے ایسا بکرا جو ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو جانور جو انتخاب کیا جائے جس کا اس جانور کے اندر یہ خصوصیات ہونا چاہیے کہ وہ عیوب سے پاک ہو عیوب سے پاک ہو نہ صرف یہ کہ عیوب سے پاک ہو بلکہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبیوں سے مالا مالو بھرا ہوا ہونا چاہیے اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب اس سلسلے میں کیا جانا چاہیے